اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ فیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے افساد چاکس اور دامن پر لیس لگانے کا صحیح طریقہ اور آسان طریقہ شیئر کروں گی دیکھیں یہاں پر میں نے شرٹ کی جو ہے کٹنگ کر لی ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ اہم ٹرکس اور کچھ ٹپس پر شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے دیکھیں یہاں پر میرے پاس ہے فنچنگ پٹی اس میں سے میں نے دور نکال لی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس ہے شیٹر لیس تو میں شرٹ کے جو دامن پر ہے وہ شیٹر لیس اور فنچنگ پٹی لگاؤں گی تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے میں اس طرح دیکھیں دامن کو برابر کرتے ہوئے اس کے چاروں کونے جو ہے آپس میں اس طرح کر کے ملال ہوگی تو اس طرح کر کے دیکھیں یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پر ہے دامن دیکھیں اس کو میں ڈبل فولڈ کر لیا ہے اس کی کونے جو ہیں وہ اچھی طرح سیٹ کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اب میں اس کا چھوٹا سا جہاں پر میں نے یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کی پہلے میرنگ کر لوں گی یہاں پر میں نے دیکھیں اس کی میرنگ کر لیا 22 میں نے اس کا دامت تیار کرنا ہے تو اس طرح پہلے میرنگ کر لیں تو یہ آسانی ہوتی ہے کہ دامن جو ہے وہ اگلا اور پچھلا جو ہے وہ برابر آتا ہے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اس طرح دیکھیں یہاں پر میں نے اس کی میرنگ کر لیا اب میں یہاں پر چھوٹا سایٹ کٹ لگا دوں گی چاروں سائڈوں پر یہ کٹ لگ چکا ہے دیکھیں یہاں پر یہ دو اس کی سائٹس ہے اور دو یہ دیکھیں یہاں پر اس کے کارنر پر میں نے اس کے کٹ لگا لیا ہے تو اب میں اس کی چاکس پر یہ دیکھیں یہاں پر اس کی چاہز کو میں اس طرح اپس میں اچھی طرح جوڑ دوں گی اس کو برابر کرتے ہوئے یہاں پر اس کو جہاں پر میں نے اس کی فٹنگ کی سلائی لگایا جہاں تک اس کی فٹنگ کی سلائی لگی ہے اس کو اس طرح اپس میں ملاتے ہوئے دیکھیں یہاں پر اچھی طرح اس کو برابر رکھتے ہوئے اس کے بھی اینڈ والے کونے ان کو اپس میں اچھی طرح ملا لینا ہے تو جہاں پر ہی تکی یہاں تک ہم نے اس کو بھی کٹ کا نشان لگا لینا ہے یہ کٹ جو ہے ہم نے شرٹ کی لبائی کی حساب سے لگا لینا ہے کہ ہم نے ایکسٹرا کپڑا مارجن میں مطلب کتنا کپڑا دبانا ہے تو وہاں پر ہم نے اس طرح کر کے کٹ لگا لینا ہے دیکھیں اوپر سے چاکس والی سائیڈ پر میں نے کٹ لگا لینا ہے اور دامن کی چوڑائی والی سائیڈ پر میں نے چھوٹے چھوٹے جو ہیں کٹ لگا لینا ہے تو اب مزید یہ دیکھیں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر میں اس طرح کر کے چاکس سے نشان لگا دوں گی کہ یہاں پر ان نشانوں کے اوپر اوپر ہم نے اپنی لیس لگانی ہے فنشن پٹی لگانی ہے جو بھی ڈیزائنن کرنی ہے وچھ ہاں تک کرنی ہے اس طرح کر کے میں نے نشان پر لگا لیے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئرگن کو بریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو اب میں اس کی اوپر اس طرح فنشن پٹی لگاؤں گی فنشن پٹی کی میں نے دوریل نکال کے اس کو اچھی طرح پیس کر لیا ہے تو اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گی جس سے آپ کی لیس جو ہے وہ بڑی آسانی سے بڑی خوبصورتی سے لگے گی اور بہت خوبصورت لک دے گی تو اس طرح یہاں پر جہاں سے ہم چاک فٹنگ والی جگہ سے چاک لگانے سٹارٹ کرتے ہیں وہاں پر ہماری چاک کی جو ہے وہ سیٹنگ اچھی نہیں آتی تو آج میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گی جس سے اس کی سیٹنگ بہت خوبصورت آئے گی دیکھیں یہاں پر ہر لیس کے ساتھ اس طرح پھول پتیاں یہ کوئی بھی ڈیزائن ہوگارا بنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بھاریک سی یہ پٹی دی ہوتی ہے تو اس طرح کر کے دیکھیں یہاں پر جو ساتھ اس کے پھول ہوگارا لگے ہوئے ہیں ایک انچ میں کے اندر اندر جتنے پھول لگے ہوئے ہیں اس کو میں اس طرح کٹ کر لوں گی اور جو اس کے ساتھ پٹی ہے اس کو ریموو نہیں کرنا اس کو کٹ نہیں کرنا پٹی کو اس طرح رہنے جنے ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے چاک پر لیس لگانے سے پہلے اس طرح پھولوں کو پتیوں کو جو بھی ڈیزائنگ گارے دی ہوئے ہیں اس کو ریموو کر لیا کریں تو اس طرح اس کی جو چاک کے جو جہاں پر ہم لیس لگانے سٹارٹ کرتے ہیں وہاں پر بہت خوبصورت بہت نیر طریقے سے لیس لگ جاتی ہے یہاں پر میں لیس کو اس طرح سیٹ کروں گی اس کے اوپر فنشنگ پٹی کو رہ کے یہ دیکھیں ہاں پر فنشنگ پٹی کے سر کو اس طرح فول کرنا ہے اس کو یہاں سے سیدھا نہیں لگانا ورنہ یہ بلہ لائی کے بعد سہاں سے دھاگے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح اس کی اوپر رہ کے دیکھیں اب میں اس کی اوپر سلائی لگا دوں گی تو یہ طریقہ بہت آسان ہے اور اس طریقے سے لیس جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے بہت نیٹ لک دیتی ہے اس طرح لیس کو ایک ہاتھ سے اندر کی طرف دباتے جانا ہے اور فنشنگ پٹی کو اس کی اوپر رہ کے ایک ہی سلائی میں اس لیس کو لگا لینا ہے یہاں پر اس طرح کر کے میں اب ساری چلیس ہے وہ لگا لوں گی تو اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ نے غور کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا یہاں پر بھی میں آپ کو ایک ٹپ ایک ٹک بتاؤں گی کہ کارنر کو کیسے بنانا ہے یہاں پر جو میں کٹ لگایا تھا وہاں پر میں نے سیدھی لیس کو سیٹ کر لیا ہے لیکن جہاں تک سلائی کو نہیں لانا جو ہم نے دامن کی چڑائی والا کٹ لگایا تھا سلائی کو وہاں پر لاکر روک دینا ہے پیر سے کپڑے کو نہیں نکالنا دھاگے اوپٹ نہیں کرنا بس کپڑے کو موڑ لینا ہے اور دیکھیں یہاں پر پیر کو اوپر اٹھا لینا ہے اور کپڑے کو باہر نکالنا ہے دھاگے کو کٹ نہیں کرنا اس طرح کر کے فنچن پٹی اور لیس کو نیچے کی طرح فول کر لینا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے دھاگے کو کٹ نہیں کیا تو اس طرح کر کے ہم نے جہاں پر کٹ لگایا تھا مطلب ہماری شیرٹ کی ہم نے لیندھ فریسائٹ پر کٹ لگایا تھا وہاں پر ہم شیرٹ لیس اور فنچن پٹی کو فول کر لیں گے اور اس لیو پر سلائی لگا لیں گے بغیر دھاگے کو کٹ کیے یہاں پر دیکھیں اس کا کارنر کتنا خوبصورت بننا ہے کتنا نیٹ دیکھیں یہاں پر بہت نیٹ اس کا کارنر بننا ہے تو اسی طرح میں باقی سارے جہاں وہ لیس لگا لوں گی یہ دیکھیں یہاں پر جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا وہاں پر دیکھیں یہ کتنی نیٹ لک آئی ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اوپر کی طرف جو فول ہمارے آتے ہیں وہ ڈسٹرل بھی نہیں کر رہے دیکھیں کپڑے کو تو اب میں اس کے ساتھ دوسری سائیڈ پر پہلے میں نے ایک سائیڈ پر لیس لگائی ہے چاک اور دامن پر اسی طرح اسی طریقے سے لیس کے سرے کو لیس کے پتیوں اور پھون کو کٹ کرتے ہوئے دیکھیں یہاں پر میں اس کی اس طرح کر کے سیٹنگ کر لوں گی دیکھیں یہاں پر میں دوبارہ آپ کو دکھا رہی ہوں کس طرح میں نے اس کو کٹ کیا ہے تقریباً ایک ان پٹی کو ہم نے چھوڑنا ہے یہاں پر اس کو لیس کو اس کے ساتھ رکھتے ہوئے بلکل جہاں سے پھول شیروع ہوتا ہے وہی سے ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے جو ہمارے پاس اوپر سائیڈ پٹی تھی اس کو ہم نے اوپر فٹنگ والی سائیڈ پر رکھنا ہے اس کی اوپر ہم نے فنشنگ پٹی کے سیرے کو فولڈ کر کے یہ دیکھیں ہاں پر شکل لیس کی اوپر رکھ دینا ہے تو اس طرح ہمارے جہاں چھاک والے کا انر وہ بہت خوبصورت لگیں گے بہت نیت لکس کی آئے گی اس طرح اس کو دوسری فنشنگ پٹی کے ساتھ برابر رکھتے ہوئے سلائی لگا لینی ہے یہاں پر دیکھیں اب اس طرح کر کے میں باقی ساری جو ہے وہ شکل لیس لگاؤں گی یہ دیکھیں ہاں پر شکل لیس لگا لیا ہے فنشنگ پٹی کل دیکھیں یہاں پر سیرے جو ہے اوپر فولڈ کر دی ہیں تو اب یہ دیکھیں اس طرح ہمارے یہ کتنی خوبصورت کتنی نیٹ لوگ آتی ہے دیکھیں یہاں پر جو اندر والی سائیڈ پر فالتو پھول جو پٹی ہیں جو اوپر ہمارے ادھر ادھر کپڑے کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں وہ میں نے سارے جو ہے وہ کٹنگ کر دی ہے یہ کارنر دیکھیں یہاں پر اس کی کتنی خوبصورت سائی کارنر بنے ہیں کتنی نیٹ اس کی لوگ آئی ہے تو اس طرح کر کے اب میں یہ دیکھیں یہاں پر سیرے میں نے پہلے ہی آوریڈی اس کے فولڈ کر لیے تھے تو اب میں یہاں پر اس کے ڈبل سلائی لگا لوں گی پٹی کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پر میں ایک سلائی لگا لوں گی اس کے سیرے کو میں تو فولڈ کر دیتی ہوں آپ بھی فولڈ کیا کریں اس طرح اس کی جو لک آتی ہے اس کی جو فنشنگ آتی ہے وہ بہت زبردست آتی ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی اپنے ویڈیو کو اور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنے تو یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس ہے تھریڈ اوپنر تھریڈ کٹر ہے میرے پاس تو اس کی ہیلپ سے یہاں پر میں آپ کو فنشنگ پٹی لگانے سکھاؤں گی یہاں پر جو اس کا کٹر بنا ہوتا ہے اس کٹر کی ہیلپ سے میں اس طرح اس کو فولڈ کرنوں گی تو یہ بلکل ایکویلی فولڈ ہوتا ہے بلکل برابر اس فولڈ ہوتا ہے بلکل آگے پیچھے نہیں ہوتا اور بہت اس کی نیٹ لک کرتی ہے ایک دم کپڑا جو ہے وہ فولڈ ہو جاتا اس طرح لگتا جیسے پریس کر دیا ہے تو میں سارے اسی طرح کر کے اس کو فولڈ کر کے اس کی اوپر سلائل لگا لوں گی دیکھیں یہاں پر اس کا کارنر کتنا خوبصورت آیا ہے کتنا نیٹ اس کا کارنر بنا ہے تو اب میں نے جو اس کے دیکھیں دوسرے سیڑ والا کارنر بھی بہت نیٹ بنا ہے تو اب اس کے کارنر جو ہے دیکھیں یہاں پر اس کے کارنر جو ہے ان کو ہم میں نے اس کیوں پر سلائل نہیں لگاتی سلائل جو ہے اب بری لگتی ہے تو اس طرح کر کے میں ان کو گوم طریقے سے اندر کی طرح دھاگے کو پھیلتے ہوئے اس کو سلائل اس طرفائی کر دیتی ہوں چاروں کارنر کو دیکھیں دھاکہ جو ہے وہ نیچی شرٹ والی سارٹ پر نظر نہیں آنا چاہیے اوپر والے جو ہمارے پٹی والے کپڑا ہے اسی کی اوپر میں نے ترپائی کر دی ہے دیکھیں بلکل گن طریقے سے سلائل کا ذرا بھی پتہ نہیں چاہ رہا دھاگے کا ذرا بھی نظر نہیں آ رہے تو اس طرح ہمیں باقی سارے چار کارنر جو ہیں وہ اسی طرح کر کے ریڈی کر لوں گی کتنے پر فیکٹ کتنے نیٹ اس کے کارنر بنے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے شیٹر لیس لگا لیا ہے سارے کارنر میں نے اس کے ترپائی کر لیے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں ان کو جوڑ کے آپ کے سامنے دکھاؤں گی کہ یہ آگے اور پیچھے والا جو دامن ہے اس کا بلکل برابر آیا ہے ذرا برابر بھی یہ آگے پیچھے نہیں ہوا مطلب اگلا دامن جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو یا بیک والا تھوڑا سا چھوٹا ہو تو بلکل اس طرح نہیں ہوا تو اس طرح آپ بھی کٹ لگا کر نشان لگا کر جو بھی لیس ہے یا پنشن پٹی اگر آپ نے لگانی ہے یا کوئی ڈیزائننگ بارے کرنی ہے تو اس طرح کٹ لگا کر کیا کریں اس سے بہت برابر بلکل برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا اور کپڑا جو ہے وہ برابر ہی لگتا ہے نظر آتا ہے دیکھیں یہاں پر میں اس کی چاک جو ہے وہ بھی آپ کو جوڑ کے دکھاؤں گی دیکھیں بلکل پرفیکٹ اس کی برمائش آئی ہے دیکھیں آگے پیچھے نہیں ہوا اور اس کی سلائی بھی اور اس کی نیٹنس بھی دیکھیں بہت نیٹ کام ہوا ہے بلکل پرفیکٹ اس کی برمائش آئی ہے کوئی بھی سرہ اس کا آگے پیچھے نہیں ہوا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ